اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بے لگام کے بارے میں آنے والی سینس میں آپ کو دکھایا جائے گا یہاں پر علیزہ کہتی ہے کہ دیکھو مجھے تو تم اچھی طرح جانتے ہونا دیکھو شانی مجھے تم سے ایک کام چاہیے تم کچھ ایسا کرو کہ رمشاہ کو اس قدر بدنام کر دو کہ فران کے دل میں اور میرے مامو جان کے دل میں اس کے لیے جو عزت ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں یہاں پر شانی صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں علیزہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے میرا زمیریہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر رمشاہ کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اس کا نصیب ہے تو میں پتہ ہے کہ یہ سارے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اگر میں تم جتنی بھی کوشش کر لے نہ اس کو بدنام کرنے کی تو ہم ناکام رہیں گے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تم اپنا نصیب سمجھ کر رمشاہ اور افنان کی زندگی سے نکل جاؤ علیزہ کہتی ہے کہ بڑی بات ہے آخر تم ہو تو کزن اسی کے تو اسی کے لینگویج میں بات کرو گے نا شانی کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ اگر اس دنیا میں میرا کوئی دشمن ہے نا تو وہ صرف اور صرف رمشاہ ہے بہت نفرت کرتا ہوں میں اسے لیکن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھی انکار نہیں کر سکتا میری خود کی ایک بہن ہے میں نہیں چاہتا کہ اگر آج میں رمشاہ کے ساتھ برا کروں تو سارا میری بہن کو بھگتنا پڑے تو دیکھ لو میں انکار کر رہا ہوں مزید میں تمہاری یہ بات کسی کو بتاؤں گا تو نہیں لیکن میں تمہیں یہی ایڈوائز کروں گا کہ تم ان کی زندگی سے دور رہو نیکس ان میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے ساجی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں رمشاہ آپ کے سامنے ہے میرے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی چور نہیں ہے آپ جو کچھ پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں قاسم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا جب میرا بیٹا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رمشاہ کا کردار صاف ہے تو بھلا میں کون ہوتا ہوں ناکچور نکالنے والا اور عزت دینے والی تو اللہ کی ذات ہے نا اور ویسے بھی افنان نے شادی کرنی ہے رمشاہ سے جب افنان خوش ہے تو بھلا مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے ساجی صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی نیکی ہے جو میری بیٹی کے کام آ گئی ورنہ جو رمشاہ نے ہمیں پریشانی دی تھی نا اس کے بعد میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رمشاہ کی کچھی کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جائے تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں اجازت دیجئے گا